بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو آج ہم بات کرتے ہیں مارنگ بلوچ کے گوادر جلسے کے بارے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 28 جولائی کو راجی مچی کا دن تھا ڈاکٹر مارنگ بلوچ نے کہا ہے کہ ہمارے پیسپل احتجاج پہ حکومت کی جانب سے ریاست کی جانب سے زوردار تشدد کیا بہت ہی ظلم سے ہمارے کارکنان کو مارا گیا حالانکہ ہم وہاں پہ ایک پیسپل احتجاج رکارٹ کر رہے تھے اپنے لوہیکین کا اپنے گمشدہ بھائیوں کا احتجاج رکارٹ کر رہے تھے ان کا مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمارے جو میسنگ پرسن ہے جو ہمارے مطالبات آئینی مطالبات ہیں وہ ہم حکومت وقت تک دنیا تک اپنا پیغام پہنچا رہے تھے اس ریاست کی سیکیورٹی ادارے پولیس اور ایف سی کے اہلکاروں نے ہمارے معصوم نجوانوں پر ایک سٹیٹ گولیاں چلائی جن میں ایک شخص شہید جبکہ متدد لوگ افراد متدد افراد زخمی ہوئے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ گوادر میں جو جلسہ جاری تھا انہوں نے وہاں پہ آکے ہمارے کارکنان پہ تشدد کیا کئی لوگوں کو افغا کیا ہے ابھی ان کا اتا پتہ نہیں معلوم کہ وہ کہاں پر ہے اور کس حالت میں ہے پاکستان کے یا بلشتان کے دیگر ازلا سے جو راجی مچی احتجاج میں گوادر جلسے میں شرکت کے لیے آ رہے تھے ان کو مختلف راستوں میں مختلف قسم کے رکاوٹیں پیش آئی ریاست نے اس احتجاج میں کارکنان کو شرکت کرنے سے روک دیا ہے جو سراسر ظلم اور زیادتی ہے حالانکہ ہم نے کون سا ایسا جرم کیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایک فرامن احتجاج کرنے سے روکا جا رہا ہے ہمارے آئینی مطالبات ہیں ہمارے سادس مطالبات ہیں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی وسائل ہیں جتنے بھی یہاں پہ مادنیات ہیں اس پہ ہمارا حق ہے بلوچستان کا حق ہمیں دیا جائے بلوچستان کے فیصلے ہم نہیں کرنے ہیں ہمیں کرنے دیجئے باہر سے ہم کسی کے فیصلے نہیں مانتے راجی مجھے کے دن مہارنگ بلوچ نے اپنی عوام سے مخاطب ہو کے تقریر میں یہ کہا کہ ہم بلوچستان پہ آئندہ کسی کی حکومت نہیں چاہتے ہم اپنا اخیار چاہتے ہیں اپنی سرزمین پہ اپنے سائل وسائل پہ ہمارے جتنے بھی مادنیات ہیں یہاں پہ کوئلہ نکل رہا ہے گیس نکل رہا ہے سنگی مرمر ہے پرمائٹ ہے جتنے بھی خدا نے ہمیں مادنیات دیئے ہیں جتنے بھی خدا نے ہمیں نعمتیں دیئے ہیں ان سے ہمیں ریاست نے محروم کیا ہے اس جلسے میں اس احتجاج میں سب سے بڑی تعداد عورتوں کی تھی اور بچوں کی بڑے نوجوان جتنے بھی مکتب فکر کے لوگ تھے ان تمام نے اس جلسے میں شرکت تھی ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہم سب سے پہلے پرسٹ آف آل ہم بلچستان میں امن چاہتے ہیں اور اپنے جو میسنگ پرسن ہے اس کا تپتہ چاہتے ہیں دوستو ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلو گزشتہ روز یعنی 28 جولائی کو جو راجی مچی کے احتجاج پر فائرنگ ہوئی تھی وہ احتجاج اب درنے کی شکل اختیار کر چکی ہے مارنگ بلوچ نے اپنے سٹیٹمنٹ میں یہ بیان جاری کیا تک کہ یہ درنہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک حکومت وقت ہمارے آئینی مطالبات نہ مانے اس احتجاج میں جتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کا احتساب چاہتے ہیں ان کا حساب چاہتے ہیں اور اس احتجاج میں جتنے ہمارے نوجوان گرسار ہوئے ہیں ان کی فلفور رہائی ہو جائے انہیں ریاہ کر دیا جائے اگر ان مطالبات کو حل نہیں کیا گیا تو یہ درنہ غیر مینہ مدد تک جاری رہے گی اور آئندہ کا لاعامل اپنی کمیٹی اور اپنے ساتھیوں کے مشاورات کے ساتھ تک کریں گے